اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹو جرمنی فور سٹوڈنٹ چینل آج لیسن نمبر سکسٹین کے اندر ہم اقوزارٹیو کیس کے اندر ڈیفنیٹ اور انڈیفنیٹ آرٹیکلز کو دیکھیں گے اور اس کے علاوہ میں نے کچھ ایگزامپلز بھی لکھی ہیں جس میں ہم ڈیفنیٹ اور انڈیفنیٹ آرٹیکل کا یوز دیکھیں گے اقوزارٹیو کیس کے لحاظ سے اس سے پہلے کہ ہم یہ لیسن سٹارٹ کریں میں آپ کو ایک میسیج دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ کے لیے کوئی بھی گائیڈنس چاہیے آپ کو اس سلسلے میں تو میرے چینل کے اوپر بہت ساری ویڈیوز اس سے بھی ریلیٹڈ بھی ہیں جو آپ کو کورسز کے بارے میں ایڈمیشن ریکوائرمنٹس کے بارے میں ویزا پروسس کے بارے میں بتائیں گی تو ایم شور کہ آپ کو وہ ہیلپ فل ثابت ہوں گی آپ کے لیے اور آپ کو کافی سارے جو ڈاؤٹس ہوں گے وہ کلیریفائی ہو جائیں گے تو آپ ان کو بھی چیک کر سکتے ہیں جیرمال لینگویج کورس کے ساتھ ساتھ اگر آپ جیرمانی میں ہائر ایڈکیشن کے لیے انٹرسٹڈ ہیں بیچلر کے لیے یا ماسٹر کے لیے اور اگر آپ کو انڈیویجوال کنسلٹنسی چاہیے تو اس کے لیے بھی آپ مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں میرے فیس بک پیج کے تو جیرمانی فور سٹوڈنٹ اور یا پھر آپ اسی ویڈیو کے نیچے کومنٹ کر کے بھی میرے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں تو سٹارٹ کرتے ہیں لیسن نمبر سکسٹین جس میں ہم دیکھیں گے کہ ڈیفنیٹ اور ڈیفنیٹ آرٹیکلز جرنل لینگویج میں اکوز آرٹیکلز میں کیا ہے تو اکوز آرٹیکلز کے اندر جو ڈیفنیٹ آرٹیکلز ہیں ان سے سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم نومیناٹیو کیس کے جو آرٹیکلز تھے ڈیفنیٹ اور ڈیفنیٹ وہ تھوڑا دیکھ دیتے ہیں ہمیں پتہ ہے کہ اگر نوم جو ہے وہ ماسکرین ہو تو آرٹیکل ڈیر تھا اگر نوم فیمنن تھا تو آرٹیکل بھی تھا اور اگر نوم نویٹر تھا تو آرٹیکل دس تھا یہ ڈیفنیٹ کے کیس میں تھا اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکوز آرٹیو کیس کے اندر کیا چینجز آئیں ہیں اکوز آرٹیو کیس کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈیفنیٹ آرٹیکل یہ فرسٹ رو ہے اس میں باؤن ایک ماسکرین نوم ہے جس کا آرٹیکل ہے ڈیر لیکن جب ہم باؤن یا کوئی بھی ماسکرین نوم اکوز آرٹیو کیس کے اندر یوز کریں گے جب بھی کوئی ماسکرین نوم ایزا ڈیریکٹ آبجیکٹ یوز ہوگا کسی بھی سنٹینس کے اندر تو اس میں اس ماسکرین نوم کا آرٹیکل ڈیر نہیں ہوگا بلکہ ڈین ہوگا ڈین جو ہے وہ ماسکرین نوم کے لیے اکوز آرٹیو میں آرٹیکل ہوگا ماسکرین نوم کے لیے اب یہ جو تھا یہ نومین آرٹیو کیس کے لیے تھا تو ہمارے پاس اب اکوز آرٹیو کیس ہے تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو ڈہر ہے وہ ڈین میں تبدیل ہو جائے گا تو یہ ایک پہلی چینج ہے جو کہ اکوز آرٹیو کیس کے اندر ہمیں ڈیفینیٹ آرٹیکلز میں ملتی ہے پھر ہمارے پاس ایک فیمنین ناؤن ہے ووننگ ووننگ کا مطلب ہے اپارٹمنٹ اپارٹمنٹ جرنل لیننگ میں یا ووننگ is a feminine ناؤن ایک فیمنین ناؤن ہے اور اس کا آرٹیکل ہم نے دیکھا کہ نومین آرٹیو کیس کے اندر ڈی ہے اور یہاں میں بھی میں نے ڈی وونم لکھا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ نومین آرٹیو اور اکوز آرٹیو دونوں کے اندر جو فیمنین ناؤن ہیں ان کا آرٹیکل ڈی ہی رہے گا تو ڈی جو ہے وہ ڈی ہی رہے گا بے شک وہ آپ بے شک آپ وہ اکوز آرٹیو کیس میں یوز کریں یا نومین آرٹیو کیس میں ٹھیک ہے تو تیسرا ہمارے پاس جنڈر ہوتا ہے نویٹر نویٹر میں ہمارے پاس آرٹیکل نومین آرٹیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ نویٹر ناؤن کا آرٹیکل دس ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم اکوز آرٹیو میں بھی دس بک بک ایک نویٹر ناؤن ہے اس کا آرٹیکل دس اور اکوز آرٹیو کے اندر بھی اس کا آرٹیکل دس ہی ہوگا تو اس سے ہمیں پتا چلا ناؤن کا کوئی بھی ناؤن جو نویٹر ہوگا وہ اکوز آرٹیو میں یوز کریں یا نومین آرٹیو میں یوز کریں دونوں کے لیے ہمیں دس ہی آرٹیکل یوز کرنا ہوگا پھر ہے ہمارے پاس پلورل پلورل میں بھی کنڈر کنڈر کا مطلب بچے اور کنڈر جو ہے وہ ایک پلورل ناؤن ہے اکوز آرٹیو میں اس پلورل ناؤن کا آرٹیکل جب ہم یوز کریں گے تو بی ہوگا تو پلورل کا آرٹیکل نومین آرٹیو میں بھی بی تھا اور یہ اکوز آرٹیو میں بھی بی ہی ہوگا تو یہاں پہ ہم اگر دیکھیں چینج کہاں پہ آئی ہے چینج صرف ماسکلین میں آئی ہے جو کہ ڈیر سے ڈین میں تبدیل ہو گیا ہے باقی جو فیمنی نویٹر اور پلورل ناؤن کے آرٹیکل ہیں وہ سیم ہی رہے ہیں تو اتنی بڑی کوئی چینج نہیں ہے صرف ایک آرٹیکل کی چینج ہے جو ماسکلین آرٹیکل ڈیر تھا نومین آرٹیو میں وہ اکوز آرٹیو میں ڈین ہو گیا ہے تو سارے کے سارے جو ماسکلین ناؤن ہوگے ان کو جب ہم اکوز آرٹیکل کیس میں ڈین اب ہم دیکھتے ہیں ڈینڈیفینیٹ آرٹیکل ڈینڈیفینیٹ آرٹیکل جو ہمارے پاس اس میں ناؤنین آرٹیکل میں تھا وہ آئین فور ماسکلین فیمنیم کے لیے ہمارے پاس آئین میں تھا اور نویٹر کے لیے ہمارے پاس پھر آئین تھا تو اب دیکھتے ہیں کہ یہ یہ والا کونہ آپ اس کو یوں دیکھ لیں نومین آرٹیکل کے لیے اور یہ والا جو ہے یہ اکوز آرٹیکل کے لیے تو اگر اس میں دیکھتے ہیں کہ جو ناؤن ہے وہ ماسکلین ہے تو انڈیفینیٹ آرٹیکل نومین آرٹیکل میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ آئین ہوگا لیکن اکوز آرٹیو میں ماسکلین ناؤن کے لیے آئینن ہوگا تو اس کے آگے ہمیں ان ایڈ کرنا پڑے گا جو کہ اکوز آرٹیو کیس میں ماسکلین ناؤن کی پہچان ہوگی کہ یہ ماسکلین ناؤن کے لیے ہمیں جو انڈیفینیٹ آرٹیکل یوز کرنا ہوگا اس کے آگے ہمیں ان ایڈ کرنا پڑے گا تو یہ ماسکلین میں ہمارے پاس آئینن ہو جائے گا پھر ہم دیکھتے ہیں سیم ناؤن میں نے رکھا ہے جس کا مطلب ہے اپارٹمنٹ اور اس میں ہم آئینے آرٹیکل یوز کریں گے انڈیفینیٹ اگر ہمیں یوز کرنا ہوگا تو یہ اس میں ہمارے پاس اکوز آرٹیو نومیناٹیو میں بھی آئینے تھا اور اکوز آرٹیو میں بھی آئینے ہی رہے گا یہاں پھر میں نے وہی ناؤن رکھا ہے جو ڈیفینیٹ آرٹیکل کے لیے تھا بخ تو جب ہم انڈیفینیٹ آرٹیکل اس کے ساتھ یوز کریں گے تو وہ آئین ہوگا اور آئین ہمیں پتا ہے کہ نومیناٹیو میں بھی نومیٹر ناؤن کے لیے آئین ہی یوز کرتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ کو چینج کہاں پہ آ رہی ہے نظر ایک خالی ماسکولیم ناؤن کے لیے تو ڈیفینیٹ آرٹیکل اور ڈیفینیٹ آرٹیکل جب بھی یوز کریں گے جو آرٹیکل میں چینج ہوگی with respect to نومیناٹیو وہ صرف ماسکولیم ناؤن میں ہوگی ڈیفینیٹ کی کیس میں یہ ڈین ہو جائے گا اور ڈیفینیٹ کیس کے اندر یہ آئین ہو جائے گا باقی جو سارے فیمنیم نویٹر اور پلورل ناؤن ہیں ان کے لیے آرٹیکل سیم ہی رہیں گے جیسے ہم اب تک نومیناٹیو کیس میں سیکھ چکے ہیں اب ہم ایکزامپلز دیکھتے ہیں پہلے ہم ڈیفینیٹ آرٹیکلز کی ایکزامپل دیکھ لیتے ہیں جو اس سائٹ پہ لکھی نہیں ہیں وہ لڑکا ایک درخت دیکھتا ہے باؤن کیونکہ ہم نے یہاں پہ ایکزامپل میں دیئی تھی تو میں نے وہی ناؤن یہاں پہ یوز کی ہے ذہن ایک جرمن ورب ہے جس کا مطلب ہے to see اور اس کو جب ہم سبجک کے لیے ہاتھ سے کونجوگیٹ کریں گے تو یہ بن جائے گا ذہن سے زیٹ اور دین باؤن کیونکہ باؤن جو ہے وہ ہمارے پاس ماسکلین ناؤن ہے اس لیے اس کا آرٹیکل اب ڈین ہو جائے گا کیونکہ وہ لڑکا ایک چیز کو دیکھ رہا ہے وہ یہ باؤن جو ہے درخت جو ہے وہ ایکشن رسیب کر رہا ہے اس سبجکٹ سے تو یہ ہم پرسنل پرو ناؤن جو ہے وہ جب یوز کریں گے تو وہ نومیناٹیب کا ہوگا کیونکہ یہ کوئی ایکشن پرفارم کر رہا ہے یہ کچھ کر رہا ہے اور یہ باؤن جو ہے یہ ڈیریکٹ اوبجیکٹ ہے اس کو وہ لڑکا دیکھ رہا ہے پھر ہے ہمارے پاس دا زی ریشٹ ڈی بلو میں بلو میں کا مطلب ہے فلاور یا پھول اور زی اس میں کون سے وعدہ ہے وہ ہم اس verb کی کنجوگیشن سے دیکھیں گے ریشن ایک جرمن verb ہے جس کا مطلب ہے ڈو سمیل اور یہ آپ دیکھیں کہ یہاں پہ بھی ہمارے پاس ڈی اے یوز ہو رہا ہے یہاں پہ بھی اے جہاں پہ بھی use ہوں گے وہ اے کی آواز پر use کریں گے تو we reached the blooming she smell the flower کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ feminine noun جو ہے اس ایکزامپل میں blooming جو ہے وہ feminine noun ہے اور feminine noun کا definite article ڈی ہے تو ہم نے ڈی ہی use کیا ہے although کہ یہ والا جو ہے یہ ایک direct object ہے وہ لڑکی پھول سونگ رہی ہے وہ لڑکی سبجیکٹ ہے جو ایکشن پرفارم کر رہی ہے کس کے اوپر پرفارم کر رہی ہے پھول کے اوپر تو پھول جو ہے وہ definite اس کا direct object بن جائے گا تو اس کے اوپر ہم direct object کے اوپر ہم accusative case rule apply کریں گے اور rule یہ کہتا ہے کہ اگر جو noun ہے وہ feminine ہے تو اس کے لئے article ڈی ہوگا پھر ہم next example دیکھتے ہیں thus والی اس میں house ایک neuter noun ہے جس کا article ہے thus ہم گھر دیکھتے ہیں representation thus house where جو ہے وہ subject ہے کیونکہ یہ ایکشن پرفارم کر رہا ہے یہ کس کے اوپر action perform کر رہا ہے یہ house کے اوپر action perform کر رہا ہے اور کیا action perform کر رہا ہے کہ یہ view یا دیکھ رہا ہے تو گھر کے اوپر کیونکہ action perform ہو رہا ہے اس لئے گھر جو ہے وہ direct object ہے اور direct object کے اوپر ہم accusative case کے rules apply کریں گے اور accusative case کے اندر rule یہ کہتا ہے کہ اگر جو جرمن noun ہے وہ noiter ہے تو اس کے لئے ہم دس article use کریں گے plural کا باز میں دیکھتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ والے جو nouns ہیں جن کے اوپر ہم نے ابھی action perform کیا اس لئے یہ noun جو ہیں یہ بن گئے direct object اور اس کے اوپر ہم نے accusative case کے rule اپلائے کیے اب یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس noun جو ہے bound for example یہ یا اس sentence میں ہم نے اہلا accusative use کیا ہے تو یہ ہمیشہ accusative ہی رہے گا نہیں کیونکہ یہ depend کرے گا کہ اس sentence میں ہو کیا رہا ہے اس sentence میں اگر تو تو یہ واہلا noun bound action receive کر رہا ہوگا تو پھر تو اس کے اوپر definitely آپ یہ accusative case کے rule اپلائے کریں گے لیکن اگر یہ as a subject use ہوگا کسی sentence میں تو پھر اس کے اوپر subject والے rule اپلائے ہوں گے اور subject کے اوپر کون سے rule اپلائے ہوتے ہیں nominative case کے تو اس لیے اگر میں ایسا sentence لکھوں جس کے اندر ڈرخت یا bound کو میں as a nominative case لوں یا as a subject لوں تو پھر یہ اس کے اوپر مجھے nominative case کے rule اپلائے کرنے پڑیں گے for example their bound is gross the tree is big اب اس کے sentence کے اندر ہمارے پاس کوئی direct object ہی نہیں ہمارے پاس حالی ایک subject ہے جو their bound اور the tree is big اسی طرح feminine کے لیے ڈی بلو میں جو ہے یہاں پہ as a subject use ہوا ہے ڈی بلو میں اس زیر شون the flower is very beautiful پھول بہت خوبصورت ہے تو یہاں پہ پھول کے اوپر کوئی action perform نہیں ہو رہا یہ پھول کی خصوصیت یا characteristic ہم بتا رہے ہیں کہ پھول جو ہے وہ خوبصورت ہے تو یہ as a subject use ہوا رہا ہے اس لیے اس کا article اس کے اوپر اور ہم nominative case کے article apply کریں گے اور یہ as a subject use ہوا رہا ہے یہ examples کا مقصد یہ ہے کہ ہم کہیں یہ fix نہ ہو جائیں ہمارے دماغ کے اندر کہ یہاں پہ bound جو ہے وہ میں نے as a direct object لیا ہے تو یہ ہمیشہ as a direct object یا accusative ہی ہوگا نہیں ایسا نہیں ہے یہ sentence کی اوپر depend کرے گا ہوا کون سی چیز action perform کر رہی ہے کون سی چیز action receive کر رہی ہے مجھن образом house heart fear گھر کے چار کمرے لے ہیں یہ vocabulary ہم نے سیکھی حیح ہیں سما روم کو کہتے ہیں یا اور ڈس ہاؤس ہاؤس ہاؤڈ ہابن کی کانجوگیشن بھی ہم نے کی ہوئی ہے جب ہابن کو کا مطلب ہے ہائز اور ہائز کو جب ہم ہابن کو جب ہم ہاؤس کے حساب سے جو کہ تھرڈ پرسن سنگیولر ہے اس کے حساب سے کانجوگیٹ کریں گے تو یہ ہاٹ بن جائے گا دس ہاتھ ہاؤس ہاتھ فیر فیر کا مطلب ہے چار سمر کمرے اب ہم پلورل کے اس دیکھ لیتے ہیں ہم ٹیبلٹس یا گولیاں کھاتے ہیں یا لیتے ہیں جب ٹیبلٹس کو لینے کی بات ہوگی تو ہم ہمیشہ نیمن کا جو ورگ ہے وہ یوز کریں گے نیمن کا مطلب ہوتا ہے ویر نیمن ڈی ٹیبلٹن ٹیبلٹن مطلب ٹیبلٹس اور یہاں بھی آپ دیکھیں کہ ہم ٹیبلٹس کے اوپر ایکشن پر فورم کر رہے ہیں یا ٹیبلٹس یوں ہیں وہ ایکشن رسیب کر رہے ہیں اس لیے یہ ڈیریکٹ اوبجیکٹ ہوگا اور ڈیریکٹ اوبجیکٹ کے اوپر ہم اکوز آٹی کے کیس کے رولز اپلائے کریں گے اور اکوز آٹی کے کیس کے اندر کا رول کہتا ہے کہ اگر پلورم نامن ہوگا تو اس کا آرٹیکل ڈی ہوگا پھر یہ ٹیبلٹس کو ہم ایزا سبجیکٹ جب یوز کرنا ہے تو دیکھتے ہیں کیسے یوز ہوگا ڈی ٹیبلٹن زیند زیر کلائن ڈی ٹیبلٹس آر ویری سمال ٹیبلٹس جو ہیں وہ بہت چھوٹی ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ٹیبلٹس کے اوپر ہم نے ٹیبلٹس جو ہے وہ ایزا سبجیکٹ یوز ہو رہا ہے اس میں کوئی ڈیریکٹ اوبجیکٹ ہے نہیں اس سنٹینس کے اندر تو اس کیس میں ہم ڈی ٹیبلٹس کے اوپر نومیناٹیو کیس کے جو رولز ہیں وہ اپلائے کریں گے اور نومیناٹیو کیس میں بھی ہمیں پتا ہے کہ پلورل کے اندر جو آرٹیکل ہوگا وہ ڈی ہوگا تو اس لیے یہاں پہ ڈی ٹیبلٹس انزیر گلائن ڈی ٹیبلٹس آر وری سمال اب ہم دیکھتے ہیں کہ اگر انڈیفنیٹ آرٹیکل ہم نے ڈیوز کرنے ہیں تو اس کیس میں ایسے ہم آگے اس کے لیے میں نے یہ ایکزامپل دی ہے لیزا ویشٹیلٹ آئینن کافے کافے کا مطلب کافی اور ویشٹیلن جرمن ورد ہے جس کا مطلب ہے to order جب آپ ریسٹورن وزارہ میں جاتے ہیں یا کہیں اور جب آپ کوئی بھی چیز آرڈر کرتے ہیں یا آن لائن کچھ آرڈر کرتے ہیں تو وہ بھی اس کے لیے بھی بیشٹیلن کا ورد یوز ہوتا ہے اور جب یہ لیزا کے حساب سے یا تھرڈ پرسن سنگلر کے حساب سے کانجوگیٹ ہوگا تو یہ بیشٹیلن سے بیشٹیلٹ بن جائے گا اور یہاں پہ کافے جو ہے وہ ایک ماسکلنگ ناؤن ہے اس کے لیے ماسکلنگ ناؤن کا ہمیں یہ والے رول اپلائے کرنا پڑے گا کہ ہمیں انڈیپینٹ آرڈکل جب ہمیں یوز کریں گے تو آئینن آ جائے گا لیزا بیشٹیلٹ آئینن کافے پھر آیا ہمارے پاس وہی سیم پیمنیل ناؤن جس کا مطلب ہے اپارٹمنٹ پاول گاوفٹ آئینے ونو گاوفن کا مطلب ہے پرچیز یا ٹو بائے اور آئینے ونو پاول ایک اپارٹمنٹ خریدتا ہے اب یہاں پہ بھی دیکھیں کہ پاول جو ہے وہ ایک ایکشن پرپارم کر رہے کس کے اوپر ایک اپارٹمنٹ کے اوپر کیا ایکشن پرپارم کر رہے کہ وہ خرید رہا ہے تو اس میں جو ونو ہے اس کے اوپر ایکشن وہ رسیب کر رہا ہے اس لیے یہ ایزا ڈیریکٹ آبجیکٹ یوز ہوگا اور اس کے اوپر ہم اپوزارٹیو کیس والے رولز اپلائے کریں گے اپوزارٹیو کیس کا رول کہتا ہے کہ اگر جو ناؤن ہے وہ فیمیلن ہے تو اس کے لیے ہم انڈیفینیٹ آئیٹکل آئینے یوز کریں گے پھر ہے ہمارے پاس ویر لیزن آئین بوخ ہم ایک کتاب پڑھتے ہیں لیزن کا مطلب ہے to read اور لیزن جب ویر کے حساب سے کانوگیشن اس کی جو ہے وہ لیزن نہیں رہے گی تو یہاں پہ ہم بوک کے اوپر ایک ایکشن پر فارم کر رہے ہیں تو بوک جو ہے ایزا ڈیریکٹ آبجیکٹ یوز ہوگی اور ڈیریکٹ آبجیکٹ میں اگر ہم مارے پاس ناؤن نوائٹر ہے تو آرٹیکل انڈیپینٹ آئین ہوگا تو ہم نے وہ آئین ہی یوز کی ہے اب وہی چیز کہ کافے کو اگر میں نے جہاں پہ اس کے اوپر کافے کے اوپر ایک ایکشن پر فارم ہو رہا تھا تو یہ اپس آٹیو کیس میں یوز ہوئی لیکن اگر ہمیں کسی سنٹینس کے اندر کافے ایزا سبجیک یوز کرنا ہے تو پھر اس کے اوپر ہم سبجیک والے رول اپلائے کریں گے اور سبجیک والے رول کون سے ہے نومیناٹیو کیس والے اور نومیناٹیو کیس کے اندر ہمیں پتہ ہے کہ ماسکلین ناؤن کے لیے ہمارے پاس جو indefinite آئیٹیکل ہوگا وہ آئین تو اب میں اگر کہتا ہوں کہ ایک کافی کی قیمت دو یونو ہے تو یہ ہوگا آئین کافی کاؤسٹ سوائے اویرو کاؤسٹ کا مطلب ہے تو کاؤسٹ اور ایک کافی کی قیمت ہے دو یورو سوائے کا مطلب ہے دو یہ کاؤنٹنگ ہم بعد میں کریں گے اس کا اوپر ایک پورا لیسن ہوگا آئین کافی کاؤسٹ سوائے اویرو یہ کافی جو ہے اویرو ایک ایزا سبجیک یوز ہوا ہے اس سنٹنس میں کوئی object ہے ہی نہیں تو اس لیے یہاں پہ کافی ایزا سبجیک یوز ہوا ہے سبجیک کے اوپر ہم سبجیک آف سنٹنس جو ہے وہ نومیناٹی کیس ہوتا ہے اور نومیناٹی کے انزر ماسکرین آرٹیکل کا جو ماسکرین ناؤن کا جو آئین ہوگا اس لیے یہاں پہ آئین کیون ہوا ہے پھر ہمارے پاس نیکس ہے اگزامپل فیمین ناؤن کی آئین اوان کوسٹ زیر فی ایک آہ اپارٹمنٹ کی کوسٹ بہت زیادہ ہے تو آئین اوان آہ یہاں پہ ایزا سبجیک یوز ہوا ہے سبجیک اوپر نومیناٹی کیس کے رول سپلائے انگر اور نومیناٹی کیس کے اندر رول کہتا ہے کہ ناؤن جو ہے وہ فیمین ہے تو اس کا آئین میں تو یہاں پہ آئین اوان کوسٹ زیر پی پھر ہے میں ہر سال ایک کتاب پڑھتا ہوں اب یہاں پہ یہ بھی دیکھنے کی بات ہے کہ آئین بوخ کیونکہ بوخ جو ہے وہ ایک نویٹر ناؤن ہے اس لئے اس کا آئین لیزے ایش پرو یار تو میں ہر سال ایک کتاب پڑھتا ہوں اس سندنس کو اگر ہم دیکھیں تو یہ ہے آئین بوخ لیزے ایش پرو یار میں ہر سال ایک کتاب پڑھتا ہوں اس کم کے اندر میں نے جو ایکسپلین کرنے کی کوشش کی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے پاس جو ایش ہے وہ پرسنل پروناون ہے نومیناٹیو کے اندر تو آپ نومیناٹیو کیس کو اور اکوزاٹیو کیس کی پوزیشن کو ایکسچینج بھی کر سکتے ہیں جنہ آپ نومیناٹیو کیس کی جگہ پہ اکوزاٹیو کیس لکھتے اور نومیناٹیو کا اور یہاں پہ آئین بک جو ہے وہ ایک میں بک کے اوپر ایکشن پرفارم کر رہا ہوں تو بک جو ہے وہ یہاں پہ ایزا اکوزاٹیو کیس ہوگی اور اکوزاٹیو کیس کے مجھے پتہ ہے کہ نوائٹر جو جب نون ہوگا تو اس کے لیے مجھے آئین ہوگا تو آئین بک سے بھی آپ سٹارٹ کر سکتے ہیں اب جو ریڈر ہوگا یا جو لسنر ہوگا اس چیز کا پتہ ہوگا کیونکہ یہاں پہ آپ نے یہ والا اس جو ہے وہ نومیناٹیو کیس میں یوز کیا ہے کیونکہ اس جو ہے وہ ایک بک کے اوپر ایکشن پر فارم کرتا ہے تو یہ چیز جو ہے وہ آٹومیٹیکلی اکوزارٹیو میں آ دائے گی تو اس اگزامپل کا مقصد یہ تھا کہ جو ورڈ آرڈر ہے یا جو پوزیشن آف اکوزارٹیو اینڈ نومیناٹیو کیس ہے وہ انٹرچینجی بل بھی ہوتی ہے تو یہ تھا سبجک جو ہے ہمیشہ جو جو اس میں ورڈ ہے وہ ہمیشہ سیکنڈ پوزیشن پر آئے گا لیکن جو اکوزارٹیو کیس اور نومیناٹیو کیس ہے اس کی پوزیشن آپ چینج کر سکتے ہیں تو ای ہوپ کہ اس سے آپ کو یہ پہلا کیس اکوزارٹیو کیس کے لیے کلیریفائی ہو گیا ہوگا کہ اکوزارٹیو نیٹ آرٹیکل کیسے یوز ہوتے ہیں کون سے یوز ہوتے ہیں اور اس کی پوزیشن ہم پوزیشن پر بھی رکھ سکتے ہیں لیکن ہم اس کو نومیناٹیو پوزیشن پر رکھیں گے پھر ورگ آئے گا اور پھر اکوزارٹیو کیس تو اگر آپ کو اس میں کوئی ڈاؤٹ ہے تو آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور لکھئے گا انجھے بتائیے گا کہ آپ کو کہاں پہ کوئی پرابلم یا ڈیفیکٹ آ رہی ہے اللہ حافظ